اسلام علیکم ورحمت اللہ سیکس ٹائم بڑھانے کے لیے بغیر کسی دعا کے پانچ صحت مانت طریقے آج کی اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے اس لیے ویڈیو کو مکمل دھیان سے دیکھئے گا اکثر لوگ ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے اور ان بوکس میں ویڈیو کی ساری ڈیٹیل پوچھ رہے ہوتے ہیں جو کہ بتا پانا ممکن نہیں ہے اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو وہ پوچھا جا سکتا ہے اور دوسری بات ان بوکس میں میسج کرنے کے بعد کچھ دیر انتظار کارلیا کریں کوشش ہوتی ہے کہ پہلی فورصت میں ہی آپ کو رپلائی کیا جائے تو برائی مہربانی کال نہ کیا کریں اب آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف سیکس ٹائم انسان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آپ اپنے پارٹنر سے کپل ہمیشہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ چیز آپ دونوں کے باہمی تعلقات میں دراد کا باعث بھی ہو سکتی ہے مردوں کے اندر اکثر جلد فارغ ہو جانا مردانہ کمزوری کی ایک اہم علامت ہوتی ہے سیکس ٹائم کو بڑھانے کے لیے اکثر مرد مختلف عدریات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جن کے سائیڈ افیکٹ ان کی صحت کو متاثر کرنے کا سباب بن سکتے ہیں یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکس ٹائم کم ہونے یا جلدی فارغ ہو جانے سے کیا مراد ہے سیکس ٹائم کے کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ قربت کے پلوں میں پارٹنر سے پہلے فارغ ہو جانا انٹرنیشنل گائیڈ لائن کے مطابق دخول کے صرف ایک منٹ کے اندر فارغ ہو جانے کا مطلب جلدی فارغ ہو جانا ہے سوسائٹی آف سیکس ترابی کی ایک سرچ سروے کے مطابق دخول کے بعد تین سے سات منٹ کا وقت نارمل تصور کیا جاتا ہے اور اس سے قبل فارغ ہو جانا سیکس ٹائم کے کم ہونے کا اشارہ ہے بغیر عدویات کے سیکس ٹائم بڑھانے کا طریقہ کیا ہے صحت مند طرز زندگی جس طرح انسان کو صحت مند بناتی ہے اسی طرح جنسی زندگی پر بھی مصبت اثرات مرتب کرتی ہے جس کو اپنا کر انسان بغیر عدویات کے استعمال سے ٹائم کو بہتر بنا سکتا ہے نمبر ایک پر ہے بقائدگی سے ورزش کریں بقائدگی سے ورزش کرنے سے انسان کے دل کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے سیکس کرنے سے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوتا ہے مگر وہ انسان جو بقائدگی سے ورزش کرتا ہے اس کے دل کی حالت دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے ہر روز آدھے گھنٹے تک ورزش کر کے پسینہ بہانہ صحت اور جنسی کارکردگی کو بہتر بنانے کا سباب بن سکتی ہے بقائدگی سے ورزش کرنے سے انسان کے پٹھے اور دیگر اضلات مضبوط ہوتے ہیں جس سے جنسی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور کنٹرول میں اضافہ ہوتا ہے نمبر دو پر ہے ذہنی دباؤ سے ازاد رہیں ذہنی دباؤ صرف جسمانی طور پر انسان کو کمزور نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اساب کی کمزوری کا بھی سباب بنتا ہے جس کی وجہ سے اسابی کمزوری جنسی کمزوری کا بھی سباب بن سکتی ہے جس سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے ذہنی دباؤ اور پریشانی کو خود پر حاوی کرنے کی بجائے اس سے بچنے کے لیے آپ خود کوشش کر سکتے ہیں جنسی عمل کے دوران سیکس ٹائم بڑھانے کا دباؤ لینے کی بجائے اس وقت کو انجوائے کریں اور کوشش کریں کہ اس دوران خوشی کو محسوس کر سکیں سانسوں کے اندر باہر کرنے سے خود پر کنٹرول حاصل کریں اور اس وقت میں دیگر مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں سوچنے سے پریز کریں نمبر تین پر ہے دخول سے قبل اس کی تیاری کچھ مردوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جنسی تعلق میں سب سے اہم دخول ہوتا ہے اور اس کے بعد سے سیکس ٹائم کا شمار شروع ہو جاتا ہے کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہمیت کی حمل ہے کہ دخول سے قبل آپ اور آپ کا پارٹنر کس حد تک اس کے لیے تیار ہو سکے ہیں عام طور پر خواتین کے لیے دخول سے قبل کا وقت زیادہ اہم ہوتا ہے اس کے لیے اپنے ساتھی کو تیار کرنا مرد کی اہم ذمہ داری ہو سیکس ٹائم کو بہتر کرنے کے لیے اس کی تیاری وقت سے پہلے کرنا ضروری ہے اگر آپ کا پارٹنر بھی اس کے لیے تیار ہوگا تو اس صورت میں آپ دونوں کے ٹائم ایک دوسرے سے میچ کر سکیں گے اور آپ حقیقی خوشی بھی حاصل کر سکیں گے نمبر چار پہر ہے صحت مند گزا کا استعمال کریں آپ کو سب سے پہلے اپنی گزا پر غور کرنا ضروری ہے اگر آپ ایسی گزا کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ صرف زبان کے مزے کے لیے ہے اور صحت کے حوالے سے بہتر نہیں ہے تو یقیناً اس کے اثرات آپ کی صحت پر بھی ہوں گے اگر آپ سیکس ٹائم کی کمی کا شکار ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ خاص گزاؤں کا استعمال اس کو بہتر بنانے میں معامل ثابت ہو سکتا لیسن اور پیاز کے استعمال دورانے خون کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے کیلے پوٹاشیم سے بھرپور گزا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کم کر کے سیکس ٹائم بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے کالی اور سبز مرچ جو قدرتی جز کے طور پر جانی جاتی ہے ان کا استعمال اندرونی سوزش اور بلڈ پریشر کو کم کر کے سیکس ٹائم کو بہتر بناتی ہے امیکہ تھری والی گزائیں جن میں مچھلی زیتون کا تیل شامل ہے وائٹامن بی ون جو مختلف قسم کے دالوں میں مجود ہوتا ہے اور انڈے جو پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں ان سب اشیاں کا استعمال جنسی صحت کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے نمبر پانچ پر ہے تباکو نوشی سے پرید تباکو نوشی بلڈ پریشر میں اضافے اور دل کو کمزور کرنے کا سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے جہاں انسان جسمانی کمزوری کا شکار ہوتا ہے وہی اس کے اندر جنسی کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے ماہرین کے مطابق تباکو نوشی مردانہ کمزوری کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے جس کو چھوڑ کر اس کمزوری پر کابو پایا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں بتائے گئے تمام طریقوں سے بغیر عدویات کے استعمال کے بھی سیکس ٹائم کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اگر اس سب سے بھی کسی قسم کا فائدہ نہ ہو تو اس صورت میں آپ کو مشورے کی ضرورت ہے اگر آپ اس حوالے سے مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بیلا جیچک رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ